موسیقی 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 اور پراتھا روٹی ہی ہے تھوڑا سا اویل اویل لگا دی ہوں اور کچن میں تھوڑا سا وہاں برتن ہے وہ سب دھلنا ہے کوئی گیسٹ آنے والا ہے تو دیکھئے آگے بنے رہے گا ویڈیو میں آپ لوگ کو پتا چلتا رہے گا تو ساری تیاری ساپ ساپائی سب کچھ کرنا ہوتا ہے سمجھی رہے ہیں آپ لیسون پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے ویسے بھی میرا پیسٹ ختم ہو گیا ہے تو ختم ہونے سے پہلے ہی میں پیسٹ بنا کر رکھ دیتی ہوں تو یہ جیادہ لیسون ہے پورا ہاف کیجی لیسون ہے بچے تھوڑے موڑے میرے ہیلپ کرتے ہی رہتے ہیں تو بس لیسون مطلب نکال رہے چھلکے سے اس طرح سے میں یہ لوڑا سے کچھ دیتی ہوں تاکہ سانی سے لیسون امرا نکل جائے یہاں پہ مکانے میں پھرائی کر دی ہوں اور یہاں پہ لیسون دھو کے ساب سے پانی میں رکھ دی ہوں بھیک جائے اچھے سے یہ ہاتھ کے لیسون اس کو پورا پیسٹ بنا کر میں رکھ دوں گی مارننگ میں میں آپ لوگو بتائی تھی کوئی گیسٹ آنے والے تو ان کا آنا کینسل ہو گیا سایت سے کل آئیں گے تو کل کی بلوگ میں آپ لوگو دیکھنے کے ملے گا نہیں تو آپ لوگ سوچیں گے بتائیں گیسٹ آنے والے پھر آئیں بھی نہیں تو انگر کینسل ہو گیا کسی وجہ سے تو اگلی ویڈیو میں میں ان کے بارے میں کچھ بھی جو بھی ہوگا جب یہ ہو آئیں گے تو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی اور یہاں پہ لیسون کا پیسٹ ہمارا بنتا ہی جارہا بنتا جارہا کافی سارا لیسون تھا سب کو میں پیس لی ہوں ویسے بھی لیسون رکھا رکھ کے مطلب خراب ہو جاتا تو اسی لئے میں سوچی ہوں سارا کا میں پیسٹ بنا لیتا ہوں میں اتنا ہے لیسون پیسٹ بنا کے ایسے بھی سٹاک میں رکھتی ہوں تو اس بار کچھ جادہ ہی بنا دی ہوں اسٹانے سے پہلے جو کام ہوتے چھوٹے مٹے کو کر لیتے ہیں سب کچھ دھوپ اچھا ہوگا ہے دھوپ تو دو تین دن سے اچھا ہو رہا ہے اور آج مجھے سدھنی چاہیے ہی اس کو بھی دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تھوڑا دھوپ لگ جائے گا تیاریم بٹے اس کو دھوپ میں تک دیجئے چیپ سپاہی لیکیا ہے تب کافی دن سے پڑھا تو ایسے بھی خرابر کلدان میں سٹی بھی آگئی ساتھ ساتھ کھانا بھی ہمارا بن رہا ہے تو دیکھئے گائز دھوپ میں سارا کچھ جتنا کچھ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا چاہ ان کو دھوپ دیکھانے کی ضرورت ہے تو سب کو رکھ دی ہوں اچھے سے دھوپ لگ جائیں گے تو سب صحیح رہیں گے تو دو ڈببے میں سمائی پڑا ہوا ہے ایک کلو لیسون ہے تھوڑا چاہ دھوپ لگ جائے گا تو صحیح رہے گا نیا لیسون کچھ ایسے ہی دھوپ لگا دیا جاتا ہے ایک میں چار ہے چپس ہے تو کچھ ڈببے دھول کے بھی رکھے ہیں وہاں پہ تو وہ بھی وہ بھی سب لاکے رکھتی ہوں کیچن میں بھی دھوپے کافی سارا ڈببہ رکھی ہوں تو وہ سب بھی لاکے رکھنا ہے اچھے سے ان کو دھوپ لگ جائے گا تو بالکونی سے اچھا خاصا روم تک دھوپ آتا ہے اندر تک اور کھڑکی سے پورا بیٹ پہ بھی دھوپ آتا ہے تو بہت اچھا دھوپ ہم لوگ دھوپ کا جو ہے نا بہت ہی اچھا آجاتا ہے گھر کے اندر ہی چھت پہ بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی سارا کپڑا پڑا چھت پہ بھی ڈال کے ہم لوگ آئے ہیں تو گھر کی ساری ساپ سپائی جھاڑو پوچھا نہانا وغیرہ سارا کچھ ہو گیا کپڑے دھولنا وغیرہ بچے بھی سب کچھ نہ آ لیں سارا کچھ رہ دی سب کچھ میں پیٹرن فائنل کر دیتی کیونکہ گیسٹ آنے والے تھے اسی لیے جلدے آپ گیسٹ آتے ہیں تو گھر میں بہت ساری کام جو ہے نا بڑھ بھی جاتی ہے تو ساپ سفائی کلیننگ ہر چیز کیونکہ کوئی آیا آتا ہے نا تو ایسا نا وہ سوچے کہ ایسے پتہ نہیں یہ لوگ گندے رہتے ہیں ایسا ویسا کچھ سوچ لینا سفائی تو ایسے سب کے گھر میں ہوتی ہے تو یہاں پہ میں چائے بنا رہتی میرے دیور جی آئے تھے راج دیور جی تو انہیں کے لیے تو سدلنی میں کیمرہ سے ہی رکھ دی پھر بعد میں ویڈیو بھی بنانا بھول بھی گئی اور پھر اس کے بعد سے یہ سب ہونے کے بعد سام کا ٹائم ہو گیا تو ابھی سام میں تو یہاں پہ میں گھی بنانے لگی ہوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مکن بنا کے پھر میں گھی ویسے نکال دی ہوں تو فائنلی ہمارا گھی بھی نکل چکا ہے پھر اس کو بھی ڈببے میں شٹور کر دیتے چھوٹے موٹے جیتنے بھی سارے کام تھے میں آج ہی نفٹا لیتی ہوں کیونکہ اگر گھی کی مجھے جرورت پڑ جائے تو گھی ہمارا آپ کو پیشے دیکھتا ہے اگر ڈببہ کھالی پڑا ہوا ہے تو اسی لیے میں گھی دوسرے ڈببے میں رکھ رہی ہوں پہلے والا ڈببہ جو ہے میرا کریک کر گیا تھا سیسا جو ملتب کانچ کا تانے اسی لیے وہ کریک کر گیا اسی وجہ سے میں یہ ڈببہ پہلے میں اس میں ہمیسہ اسی میں پہلے گھی رکھتی تھی یہ گھی کا ہی ڈببہ ہے میرا تو ابھی پھر سے میں وہی چالو کر دی ہوں اور پھر یہاں پہ ابھی تھوڑا سا ہلکا سا گرم بچ گیا تو اس کو میں سایڈ میں رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہوگا تو خود با خود جم جائیں گے تو آج سڈل نہیں چلیے اب تھنڈ تو جا رہی ہے تو میں سوچی ہوں کہ مطلب تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس تو بلینکٹ یہ بھی میں واسک کرنے کے لیے دیرے دیرے لگا دیتی جتنے سارے بھی بلینکٹ یوز ہو رہے ہیں تو سب کو دیرے دیرے دھلدھل کے اب ہم لوگ اس کو ٹرنک میں کر کے ایسا رکھتے ہیں تو بس وہی سمیہ دیرے دیرے کارے سیڈ میں دھرے دور میں ٹرکھا ہوا تو وہ بھی دھوکے ہی میں رکھی ہوں گی کل گیس ٹائنگے تو پھر اس کو لگاؤں گی میں پوچھو گیرے لگا کے تو یہاں پہ ہو گیا ہے تو تینوں بچے بھی میرے یہی پہ بیٹھے ہوئے میں مسین میں کپڑا لگا کے ابھی ڈینر بھی بنانا ہے مجھے تو ایسے مسین میں میں ڈال دیوں بلینکٹ ویسے دھلنے میں ٹائم لگتے ہیں تو میں سوچی رات میں اس کو دھل دوں گی اور صبح پورا پانی اس کا خود بخود ڈرین ہو جاتا ہے میری چلبلی بیٹی کیا ہی رہتا ہے ہم اس ایسے کرتی ہے تو یہاں پہ مسین تھوڑا سا ویڈیو فاسٹ اسی لئے آپ کو بہت فاسٹ لگتا ہوگا پر اتنا فاسٹ مسین مکیوں کی مطلب ایک بلینکٹ جو ہے میرا مسین میں جاتا ہی نہیں جو اس کو دیکھتی ہوں کیسے میں دھلوں گی یہ والا دھلنے کے لئے میں لگا دی ہوں اور ادھر میرا ہو رہا ہے بچے جو یہ در کھیل رہے ہیں مستی کر رہے ہیں اپنا کیونکہ ابھی ان لوگ کے جو سار ہیں ہر بھی جو پڑھانے آتے وہ پڑھا کے ابھی جسٹ گئے ہیں تو اور ابھی کپڑا جو ہے اور ہاتھوں سے بھی مجھے دھلنا ہے تو وہ بھی رکھا ہوا ہے سائیڈ میں تو جو ہاتھ سے برکھا وغیرہ جو بھی ہوتا وہ بھی دھلنا ہے تو فائنلی میں یہاں پہ دینر بنانے لگی ہوں تو دینر میں روٹی بنا رہی ہوں اور سبجی وغیرہ جو بھی ہے صبح کی ہی میں جو دوپیر میں بناتی ہوں اسی سے حملکہ ہو جائے گا انڈا وغیرہ یہ سب بنانے کے بار تو فٹا فٹ سے میں روٹی بنا لیتی ہوں تو یہی سب کچھ چل رہا ہے چھوٹی موٹی جو بھی آپ کے ساتھ میں سیر کرتی رہتی ہوں ہر چیز بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے اس میں کیا دکھانا یہ تو ہم لوگ ڈیلی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہزبینٹ جی بھی آ گئے ہیں اور علی بابو جو اپنے باپا کو دیکھ کے بہت جیدہ خوص ہوتا ہے کہیں بھی جو جاتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں تو ان کی خوصی کا کوئی راج نہیں ہے تو یہ بھی آئیں پہ کو دیکھ کے بہت جیدہ خوص ہوتا ہے کیونکہ ان کو چوکلیٹ ٹوفی جو بھی ہوتا ہے وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے اسی لئے پہ پورے دن انتظار کرتا ہے گوریاں انتے در رکھے اس سے وائی در رکھے میڈا دی میڈا دی گوڈا دی میڈا دی میڈا دی کیونکہ بھائی گوڑیاں کبھائی گوڑیاں تی آئی کام پلاجوں یہ پاپا کے کارتری مر یہ ویدی سی ٹیرے مرے وہ ہوئی نا جو اللہ بہت 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 تو یہ مالا ہے موتی کا مالا اور یہاں پہ یہ کلچر یہ سب کچھ یہ پاؤچ جو تھا اسی میں یہ سب تھا تو تاری سمائیہ دیکھیں کتنی زیادہ خوص ہو گئی ہے تو یہ گوڑی آنٹی بھیجی گوڑی آنٹی میرے ساسوما کی بہن ہیں تو سمائیہ ترین کو بہت زیادہ مانتی ہیں اور میرے لیے بھی ایک پلا جو آیا ہے وائٹ کلر کا ہے تو ابھی وہی سب ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور سمائیہ ترین بہت زیادہ خوص ہو گئی ہیں وہ ٹینکیو بھی بول رہی تھی گوڑی آنٹی کو ٹرائپورٹ کے پیچھے پڑا رہا تھا جہاں اس کو پکڑنے آتے ہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے یہاں نیچے دیکھئے کیسے نیچے گوٹا ہے علی ڈر سے کس کے در سے علی گوٹا ہے نیچے کس کے در سے نیچے گیا ہے کیوں گیا ہے نیچے نکلو بہر نکلو بہر نکلو جلدی بہر نکلو جلدی بہر نکلو دیکھو علی بابو پورے دین اسی طرح سے پرسان کرتے ہیں وہ کیوٹ کیوٹ سی حرکت کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ میں انڈا بججی بنانے لگی ہوں گائز تو یہاں پہ مٹر وغیرہ جو ممی کل بھیجی تھی جیسا کہ آپ لوگ بلوگ میں دیکھے ہوں گے سارے مٹر چھیل کے دبے میں بھر کے میں رکھ دی ہوں دیکھ سکتے ہیں تو تھری کے جی وہ مٹ چھیمی تھا تو چھلنے کے بعد اتنا بچا ہے اور میں گھوگنی بنانے کے لئے الگ بھی رکھ دی ہوں تو اس کا گھوگنی میں بناوں گی اور کل سید ہو سکے گا تو میں گھوگنی بنا دوں گی صبح میں اور پہلے میں چاول فرائی کروں گی اور اسی لئے میں مٹر نکال گیا دیکھیں کتنے سارے مٹر میں گرا بھی دی ہوں تو ابھی سمیہ کو بولی فریز میں جا کے رکھ دے تو میں چاول کیسے فرائی کرتی ہوں سیمپل والا ہی فرائی کروں گی تھوڑا سی زیرہ ڈال کے اوائل میں اور پیاز ہری میچ ٹومیٹو یہ سارا کچھ ڈال کے سوٹے کر لیں گی پھر اس میں تھوڑے سے مٹر میں ایٹ کروں گی پھر رائیس ایٹ کروں گی یہاں پہ میں انڈا بھی ڈالتی ہوں ابھی میں انڈا نہیں ڈال رہی ہوں ویسے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں اور علی بابو ایسے ہی سرارت کر رہے ہیں ان کو چوکلیٹ چاہیئے تھا میرے لللو دیکھو یہاں پہ دیکھتا ہے آرے یہاں پہ جیلی بھی کھالی کو ہم تو بھولیے کہتے ہیں کہ تفلیٹ ہے آہ ساری علی ساری لی جیلی جیلی آہ چلا کے اسی میں تو چوڑتا میرا بھیاری دیکھتا ہے تو سدلنی پلان چینج ہو گیا میں یہاں پہ انڈا بھوجی نہیں بنا رہی ہوں میں بس ایک فرائی کر دوں گی اور چول فرائی کر رہی ہوں تو بس ایسے ہی کچھ سمیترینیہ پہ مستی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تو علی بابو سمیترینیہ پہلی میں کوکنگ کرتے رہتی ہیں بچے آس پاس مستی کرتے رہتے ہیں علی کا دیکھیں کتنی سرارتیں کرتا ہے بہت زیادہ بہت نوٹی ہے بہت پریسان بھی کرتا ہے بہت کیوٹ کیوٹ سا حرکت بھی کرتا ہے لڑائی بھی کرتا ہے ابھی میں کیمران کرتی ہوں تو کچھ جادی کرنے لگتا ہے انڈا بھوجی سے مجھے یاد آیا ہے جب ہی میں ٹک ٹک بنایا کرتی تھی سب سے پہلے مجھے موبائل ملا تو ٹک ٹک سے سٹارٹنگ کی ویڈیو بنانا ٹھیک ہے نا ٹک ٹک پہ میں ریسیپی ایڈ کیا کرتی تھی اور تھوڑے بہت بچے لوگ کی ویڈیو بناتی تھی تو اسی پہ میں انڈا بھوجی کا ریسیپی ڈالی تھی تھی جس سے بہت سارے لوگ انڈا بھوجی سیکھ کے بنائے بھی مجھے کمنٹ بھی کیے تھے وہ ٹک ٹک کتم بھی ہو گیا اور میرے فیملی میں بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا تنڈا بھوجی بنانے تو اسی ٹک ٹک سے دیکھ کے بھی سیکھے ہیں بہت سارے لوگ بھول بھی جاتے ہیں چھوٹا سوڑوں نے اتنا بڑا نہیں چاہیے یہاں پہ آئے نہیں چھوٹا چھوٹا یہ بہتنا کافی ہے پاپا کلے میرے لیڈر لائے گا تم لوگوں کو تبھی نمیرسی کنا یہاں پہ چھوٹا سید فرائز ہو گیا ہے ابھی میں آم لیٹ فرائز ہو بھی ہے سب بچھلوں کے لیے بناوں گی یہاں پہ انیڈا حد بن جی لے کے آئے ہیں سمیدھر آوگی پانچ لوگوں کے لیے پانچ انڈے میں نکالی ہوں اور انڈے کو اچھے سے میں کلین کر کے تو ہی انڈا بناتی ہوں کبھی بھی ہمیشہ بھی میں تو پودا انڈا کا ایک ٹری دھول کے ایسے جالی میں کر کے رکھ دیتی ہوں پانی جبھی سک جاتا پھر دب میں ڈال کے پریز میں سٹور کرتی ہوں تو میں انڈے کو ایسے ہی کرتی کیونکہ یہاں پہ دھول کے کلین کر کے تو ملتا نہیں انڈا ایسے ہی گندہ سا لگا رہتا ویسے ہنڈا مل جاتا یہاں پھر میں پھٹا پھٹ سے ایک پھرائی کروں گی پھر ہم لوگ دینر کریں گے اور پھر مسین میں جو بلینکٹ جو ڈالی ہوں اس کو میں دھولوں گی رات میں دھول کے تب ہی میں سو ہوں گی تو پھر سے ابھی دوسرا رہن اس کو دھولنے کے لگانا ہے پھر سے اس میں سرف وغیرہ ڈالنا ہوگا دو بار میں اس کو کوش کرتی ہوں پھر اس کو پانی سے اچھے سے کھنگا لوں گی پانچے بار تو تب جا کی میرا بلینکٹ کلین ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ٹائم اس میں لگنے والا یہ سارا کچھ کرنے میں تو ابھی فٹا فٹ سے میں کھانا لگا لیتی ہوں بچے جو میرے سب کو الگ الگ ترے کا انڈا چاہیے ہوتا ہے میرے ہزبین کو مرچی والی انڈے جادہ سویں مرچی پیاز اوپر سے ڈالے فرائی کرے تو اور میری سو میں یہ کو بلکل پلین بیلا مطلب پیاز مرچی کے انڈا چاہیے ہوتا ہے تہرین کو پیاز والا انڈا سیمپل والا پیاز شریف ڈال کے انڈا چاہیے ہوتا ہے تو سب کا الگ الگ طرح سے انڈا بانتا علی باب بگدم بلکل پلین والنڈا کھاتے سو میں یہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا آدھا کچھ انڈا جو ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہاف پرائی انڈا جو ہوتا ہے وہ والنڈا کھاتی تو سب کا الگ الگ رہا تھا اس ٹائپ کا میں بنائی ہوں تو یہاں پہ میں پھر سے دوسرا راؤنڈ صرف بگرہ ڈال کے مسین چالو کر دی ہوں اور پھر ابھی میں ٹائم دیکھاتی ہوں آپ کو ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا بجرہ ہے رات کا تو ابھی بچے لوگ کو مجدانی لگا کے میں آئی ہوں اور اب بھی بچے لوگ سوئے نہیں ہیں تھوڑی بہت مو بھی دیکھ رہے ہیں پاپا کے ساتھ اپنے اور یہاں پہ دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھی ہوں علی بابو کا دودھ میں بھول گئی تھی بوائل کرنا ہی تو اتنا لیٹ ہو گئی نہیں تو میں پہلے ہی بوائل کر لیتی ہوں ڈینر بنانے سے پہلے علی بابو کا دودھ بنا کے رکھ دیتی ہوں ابھی پورا برتن جو ہے سنگ میں وہ سارا کلین کرنا ہے اور پھر پورے ککٹاک کو پوچھ ہوں گی ایک دم اچھے سے کلین سے سارا کچھن میں رات میں ہی سیٹ کرتی ہوں ساپ ستھرا کر کے ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے اس سے گھر کی برکت بنی رہتی ہے تو پلیز کچھن کو گندا نہ رکھیں ہو سکے تو رات میں ہی کلین کریں تو بہتر رہے گا اس سے مطلب سیتانوگرہ گھر کے جو ہوتے ہیں دور رہتے ہیں کچھن کلین رہنا چاہیے ہمیشہ گندا لگتا ہے کوئی بھی جگہ آپ کو تو اس کو ایک دن میں پورا کلین نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے یہ سیوہی کا پکٹ ہے جو گھریانٹی بھیجی تھی اور دوڑبا یہاں پہ سابن رکھا ہو وہ ممی بھیجی تھی مطل کے ساتھ وہ بھی سابن وغیرہ جو بھی تھوڑے بہت چیزیں جو ہوتی ہیں ممی بھیجتی رہتی ہیں ہمیشہ بہت سارے چیزیں میں کیمرہ میں نہیں دیکھانا چاہتی ہوں اور بس وہی سب اور ماں کا دل تو ایسے ہی ہوتا ہے اور بس یہی کچھن کو میں کلین وغیرہ کروں گی اور جو بلینکٹ میں ڈالی ہوں اس کو پورے اچھے سے کلین کر کے دھو کے کھنگال کے رکھ دوں گی تاکہ رات پر پانی ڈرین ہو جائے تو صبح میں ڈال دوں گی سکھ جائے گا اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کر کے جائیے گا پھر ملیں گے آپ کو نیچ ویڈیو میں اور دعوت بلوگ جو ویڈیو ہے ہمارا وہ بہت جلد کل ہی آنے والا ہے کل یا پرسوں تک دیں کی ویڈیو ہمارا آ جائے گا تو آپ لو بیٹ کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور یہ میرا پائپ لیئر ہے مطلب وٹم دودھ بند کرنے کے بعد بھی بوائلنگ پہ آتا ہے میں بتا رہی ہوں یہاں پہ تاواز میں میوٹ کر دی ہوں اس لیے کی سائٹ سے گانا چل رہا ہے تو اسی لیے تو کیونکہ مو بھی چل رہا ہے تو اسی میں وہ گانا چل رہا ہے تو بس اب کچھ نہیں بس کچھن کلین ہوگی رہا کر کے پھر میں پورے بلانکٹ کو دھول کے اس کو رکھ دوں گی تاکہ رات بر میں پانی جو ہے ڈرین ہو جائے گا تو صبح میں بالکونی سے ڈال دوں گی کمبل کو پانی ڈرین ہو جاتا تو بالکل لائٹ ہو جاتا ہے بلانکٹ ویسے بھی اس میں پانی تو ازیلی نکلی جاتا اس کو سکھانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو بس یہی کچھ تھا آج کا ویڈیو تو امید ہے آپ کو پسند آیا موسیقی